ویوری پلواما اٹیک پر جیشنکر کا بیان سامنے آیا ہے حملے کے ذمہ دار لوگوں پر کاروائی کی گئی پاکستان بھاگنے پر بھی بچ نہیں پائے یہ کہا انہوں نے یو پی اے سرکار کی طرح سست نہیں تھا ایکشن چبیس گیارہ میں کانگریس کی سستی دیش نے دیکھی ہے ادھیکاری پہلے بھی وہیں تھے اب بھی وہیں ہیں تو بڑی اور رہم خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایس جیشنکر کا یہ بیان آیا ہے ویوری اور پلواما اٹیک کو لے کر کی حملے کی کہ جو ذمہ دار لوگ تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی گئی پاکستان بھاگنے پر بھی وہ لوگ نہیں بچ پائے یو پی اے سرکار کی طرح ہم نے سست ایکشن نہیں لیا چبیس گیارہ میں کانگریس کی سستی دیش نے دیکھی ادھیکاری پہلے بھی وہیں تھے اور اب بھی وہیں ہیں تو یو پی اے سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے ایس جیشنکر یہاں پر دکھائی دیا ہیں اور کہا ہے ویوری اور پلواما اٹیک میں جو بھی ایکشن لیا گیا ہے وہ قابل تاریف رہا ہے اور پاکستان بھاگنے کے باوجود بھی آتنکیوں کو بخشا نہیں گیا تو وہیں یو پی اے سرکار کے دوران جو کاروائی کی گئی تھی اس پر بھی سوال اٹھائے گا چبیس گیارہ میں کانگریس کی سستی دیش نے دیکھی یہ انہوں نے کہا ادھیکاری پہلے بھی وہیں تھے اور آج بھی وہیں ہیں اس طرح کے الزام لگائے گئے ایس جیشنکر کے ذریعے